بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیملی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور موسم کا فل مزہ لے رہے ہوں گے اور بچوں کی سکول کی چھوٹیاں بھی ختم ہو چکی ہیں اور چھوٹیاں ختم ہوتے ہی سردی میں اضافہ ہو گیا ہے اور یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے جب ہم چھوٹے تھے ہمارے ساتھ بھی ہی ہوتا تھا جب تک گھر میں ہوتے تھے تو اتنی سردی نہیں ہوتی تھی اور جیسے سکول کھلتے تھے سردیاں بڑھ جاتی تھی اورنجوز نکالنا سب کے گھر میں نکلتا ہے سب کے گھر مشین ہوتی ہے ہینڈ والی بھی ہوتی ہے اور مشین بھی ہوتی ہے تو ہم یہ آپ کو نئے طریقے سے سکھائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا تو ہم کس طریقے سے آپ کو اورنجوز نکالنا سکھانے والے ہیں تو دیکھئے گا کیونکہ اورنجوز تو سب کو ہی آتا ہے سب سوچ رہوں گے یہ کیا بات ہے کوئی مشکل چیز توڑی نہ اورنجوز نکالنا تو اگر آپ کے گھر مشین نہیں ہے لائٹ نہیں ہے تو آپ ایک گلاس لیجئے پلاسٹک کا یا سٹیل کا اور ایسے سے اورنجوز کو کٹ کر لیجئے اور یہ بچے آسانی سے کر لیتے ہیں یہ کام آپ بچوں کو دے دیں تو آپ بچوں کی ایک ایک ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی اور آپ کا جوز بھی تیار ہو جائے گا تو فل انجوائے کریں گا پھر جوز کو اسی طریقے سے تو دیکھیں آپ کس طریقے سے جوز نکال رہے ہیں اور کتنا آسان طریقہ کوئی مشکل نہیں ہے کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں بچے بھی فل مزے کرتے ہیں ایسی چیزیں بچوں کو دے دی جائیں تو شرارتیں بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ بچوں کو ایسی چیزیں دیں جس میں نہ ہاتھ کٹنے کا کوئی ڈر ہو نہ کسی چیز کا ہو تو اس ٹائپ کی چیزیں بچے شوق سے بھی کرتے ہیں کام یہ دیکھیں دونوں بیٹیاں ماشاءاللہ سے لگی ہوئی ہیں جوز نکالنے میں اور یہ ماشاءاللہ سے ہمارا گلاس تیار ہو گیا ہے اور ہم اس کو پییں گے بہت مزے لے کے تو جلدی سے جائیں آپ بھی اورنج لے کر آئیے بہت اچھے آئے ہیں اورنج سیزن کے تو ہر سیزن کے فروٹس کو فل انجوائے کر کے لیا کریں تو اس کے ساتھ ہی میں نے ایک اور چیز بھی بنائی تھی وہ بھی میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی شاورما میں نے بنایا تھا اس کی ریسپی تو میں نے نہیں ڈالی ہے لیکن میں آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں وہ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں اگر آپ کو وہ ریسپی بھی چاہیے تو مجھے ضرور بتائیے گا تو وہ بھی میں آپ سے شیئر ضرور کروں گی تو آپ ابھی لیجئے اورنج کے مزے تو پھر میں نیکسٹ ریسپی بھی اور دوں گی اس کی اورنج کے لیے تو ابھی ہم بنا رہے ہیں شاورما تو اس کا جو میں نے ہے مسائل تو یہ دیکھیں سیلٹ تیار ہے اور میں نے بیفی بنا کر لیا تھا لمبے لمبے بیفی کٹنگ کر لی تھی سوس بھی میں نے بنا لیا آدھے میرے شاورما تیار ہو گئے باقی میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں میں نے برڈ کے اوپر سوس لگایا ہے بیف رکھا ہے اوپر سے یہ سیلٹ رکھ دی جس کے اندر کافی چیزیں ڈالتی ہیں تو آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو ضرور یہ ریسیپی دوں گی تو اس طریقے سے اس کو ہم فول کر لیں گے بس اور بٹر پیپر کے اندر اس کو فول کریں گے اور بچوں کا آرام سے ناشتے میں یا لنچ میں جیسے چاہیں آپ دے سکتے ہیں بچے بہت خوش سے کھاتے ہیں آپ برڈ بنا کے آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں آسانی سے بس آپ نے نکالا اور بیف یا چکن جو بھی ہے وہ گرم کیا اور اپنے رول تیار کیے تو یہ موسم کے ساتھ زبردست لگتے ہیں اس کے ساتھ اورنج جووس ہو تو کیا ہی بات ہے تو ہم لوگوں نے یہ اورنج جووس اور یہ شاور مرول کے ساتھ بڑا انجرائی کیا تھا ضرور آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند رہیں گے سلام اللہ پھر میری